بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اترنے والی بات وہ سب ہی اترنے والی بات ہیں لیکن بہرحال جو بزرگوں نے سکھا ہے اللہ وہ میرے دل میں اور ہم سب کے دل میں اتار دیں سلح حدیبیہ کے بات کے واقعات عرض کیے اس کے بعد پھر خیبر کے علاقے میں جو جنگیں ہوئیں اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جو خیبر میں قید ہوئے ان قیدیوں میں صفیہ بھی تھی جو حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی یہود کے ایک رئیس حی بن اختب کے بیٹی اور دوسری رئیس کنانا کی بیوی تھی وہ حضرت دیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آگئیں مگر صحابہ کی رائے یہ بنی کہ ایسے عالی نصب اور ایسے نیخ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حرم کے لائک ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کر لیا اور وحی قلبی کی رضا بندی سے صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا ان کے چہرے پر تازہ مارپیٹ کے آوازیں نشان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا ازاں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ان کی گوت میں آگرہ ہے اپنے شوہر قنانہ کو یہ خواب سنیا ہے تو اس نے زور کا تماجہ رسید کیا اور کہا کہ تو عرب کے سردار محمد کے خواب دیکھ رہی ہے کہ نانہ سزا موت پا چکا تھا اور اس کی بیوہ صفیہ اسلام قبول کر چکی تھی ان کا خواب سچا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عدد کے بعد ان سے نکاح کر لیا فدق اور وادی القرآن کی فتح خیبر کے جنوب مشرق مدینہ سے دو تین منازل دور فدق ایک سرز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں پر بھی کامیابی ہوئی یہودیوں کو شکست ہوئی تمام علاقہ مسلمان کے ہاتھ میں آ گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں خیبر کے قلعے گوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی سننے ہیں نا شروع دن سے یہودی 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 کس فخر سے ان کی نکل کرتے ہیں کس فخر سے ان کی نکلیں کر کے بیٹیوں کو باہر ملکوں میں آزاد چھوڑا ہوا ہے کس فخر سے ان کے انداز کی نکل کپڑے کھانا پینا کھڑے ہو کر موتنا کھڑے ہو کر کھانا پینا یعنی کہ اس کو تو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے اتنی غلامی پسند ہے جنہوں نے کتنے ظلم کیے اور ظلم کیے اور کر رہے ہیں اور آگے پتا نہیں کیا ان کے حالات ہیں خیبر کے قلعے گوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی میدان جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکے تھے مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے گھناؤنا کھیل کھیلا ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن تلحارس مرحب کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیافت کی اور بکری کا بھناوا گوشت پیش کیا جس نے زہر ملا ہوا تھا آگے پھر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی پہلا لکمہ موں میں رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرے سے آگہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں لکمہ تھوک دیا تاہم اس وقت تک دعوت میں شریک ایک صحابی بشر بن برار رضی اللہ تعالی عنہ نوالہ حلق سے نیچے اتار چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نافع کرکت کا سبب پوچھا تو بولی میں اپنے قوم کا انتقام لینا چاہتی چاہتی تھی جس کا آپ نے یہ حال کر دیا حال کس نے کیا خود انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ تاریخ کو دیکھیں ایک بار تھوڑی سینکڑوں بار معاف کیا ان کو سینکڑوں بار موقع دیئے میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے اور اگر عام فاتح ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارہ مل جائے گا عورت تھی یقین حاضر جواب تھی اس کی چالہ کی شگو شبے سے بالاتر تھی مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لئے انتقام نہیں لیا اور اپنی ذات کے لئے انتقام لینا پیسند نہیں کرتے تھے وہ بھی ایک عورت سے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا یہ جانی دشمن سے افور درگزر کا بہتری نمونہ تھا مگر کچھ دن کے بعد بشب بن براء رضی اللہ تعالی عنہ زہر کے اثر سے وفات با گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا یہ قانون کی بالا دستی کی اندہ مثال تھی خیبر کے یہودی زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے اگرچہ ان کی جلابت نہیں تیہ ہو چکی تھی مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ انہیں زمینوں پر کام کرنے دیا جائیں آدھا ان کا ہوگا آدھا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز میں مسلحت محسوس کی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ بیک وقت جہاد بھی کرتے زراعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارق رکھنے کے خیال سے تجویز کو منظور کر لیا لیکن یہ واضح فرما دیے کہ جب چاہیں گے یہ معاملہ ختم کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ کی سونپ دی وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانت داری اور انصاف سے پیداور تقسیم کرتے کہ یہودی کہے اٹھتے زمین اور آسمان ایسے ہی عدل کی وجہ سے قائم ہیں یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک یہیں آبات رہے مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وسیعت تھی جزیرت العرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں اور یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائیں اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر اور گرد و نوحہ سے تمام یہودیوں کو جلاوطن کر کے شام بھیج دیا اور انہیں متبادل زمینیں فرام کر دیں بڑی تفصیل طلب ہے آج کل کے احلات سے بھی لیکن زبان نہ کھولیں گے کہ یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے نکالنا ہے نا بس آگے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارق ہوئے تھے کہ حبشاہ کے معاجرین جو تیرہ چودہ سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں آپ کی خدمت میں آن پہنچے انہیں نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو بڑی کشتیوں میں پورے انتظام و احتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشاہ کے معاجرین کے آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ نئے مہمانوں کے خیبر سے ملنے والے ذرہی رقبوں میں شریک کر لیں تاکہ ان کی آبادکاری ہو اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں تمام مسلمانوں نے اسے خوشی سے منظور کر لیا حبشاہ کے معاجرین کے ساتھ یمن کے تریپن مسلمان بھی آپ کے خدمت میں پہنچے ہیں جن میں عزت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو بھائی ابو بردہ اور ابو رحم بھی تھے یہ لوگ کئی برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا شہرہ سن کر یمن سے کشتی میں بیٹھ کر مدینہ کے لئے نکلے تھے مگر طوفان نے انہیں حبشاہ کے ساحل پر جا پھیکا وہاں انہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے معاجرین نے حبشاہ مل گئے یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے اب یہ انہی کے ہم رکاب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی خیبر کے اموال سے حصہ انعائد فرمایا اشعری قوم کے یہ لوگ مسجد نبی میں قرآن مجید بڑے شوق سے سیکھا اور پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے حجرے سے ان کی دلاوے قرآن سن کر فرمایا کرتے تھے میں اپنے اشعری دوستوں کو ان کی تلاوت کے انداز سے پہچان لیتا ہوں فتح خیبر کے موقع پر فتح خیبر کے موقع پر دیش بھی فلن دا بلینکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے اور ایمان لے آئے ایمان لاشو کہتے تھے پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے جس کو پتا ہو وہ نہ بتا ہے جس کو نہیں بتا ہو وہ بتا ہے کون تھے وہ تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کا تعلق یمن کے قبیلے دوست سے تھا مسلمان ہو کر قبیلے کے اسی گرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے راستے میں بے خود ہو کر یہ شیر پڑھتے رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ہائے یہ رات کتنی طویل اور پور مشکت ہے مرکل جیسی بھی ہو اس نے کفری اریاست سے نجات دلا دی ہے یہ درویش خدا اس وقت مدینہ شریف پہنچے جب رضی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے جہاد میں مشغول تھے یہ بھی پیچھے روانہ ہو گیا اور آخر وہیں بارگاہ اقدس میں عادری نصیب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عرض کیا دوست کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور حیرت سے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا اس کے بعد اب یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کے بھی مختصر واقعہ اگر انشاءاللہ تعالی 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 کل سناؤں تو پتہ نہیں امان کہاں پہنچ جائے گا حضرت والا سے سنا کہ اتنا فدا ہوئے اتنا فدا ہوئے بس ایک ہی کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنیں اور پہنچائیں اور یاد کریں اور خدمت میں رہیں یہاں تک کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ان کے گردن پر پیر رکھا جاتا تھا بیماری کوئی وجہ اس کی وجہ سے فرما دیتے ہیں میرا انتقال نہیں ہوا میری بھوک سے یہ آل ہے لیکن آپ صلی اللہ تعالی کے در مبارک پر چوکر مبارک پر رہے اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بارگاہ نبوی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سننے یاد کرنے اور دھورانے میں گزار دیں انہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اجمعین میں احادیث کا سب سے بڑا حفظ مانا جاتا تھا انہی یمینی مسلمانوں میں دوست کے رئیس طفیل بن عمر جن کا واقعہ سنایا تھا رضی اللہ تعالی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دوست کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں سے حصہ عطا فرمایا سلح خدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں قدیم لا مرکزیت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا اب عرب میں مسلمان واحد بڑی طاقت تھے قریش کی ساکھ بہت گر گئی تھی اور ان کے لئے ممکن نہ تھا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے جنوب اور جنوب مغرب کی سمت مکہ اور قریش کی حلیف قبائل کے علاقے میں اسلامی دستوں کی نقل و حرکت تقریباً ختم ہو گئی تھی سلح خدیبیہ کے شرائط کے تحت یہ تمام علاقہ محفوظ اور معمون تھا دیکھا جائے تو ریاست مدینہ سے افتدائی زمانے میں علاقہ حدود سے بڑھ کر ایک ابرتیوی بین الاقوامی طاقت سمجھی جانے لگی تھی جو بلا شبہ مسلمانوں کے بیس سالہ طویل اور کٹھن جدو جہد کا مبارک سمرہ تھی اب اس میں کیا آدمی بتائے کہ کیا مجاہدے کیا پریشانیاں کیا مسائل آئیں ریاست مدینہ کو جو ہی قریش سے درہ فرصت ملی اس کے رگوں میں مچلتی توانائیوں نے نیا موہت تلاش کر لیا اور اس کی عسکری کاروائیوں کا رخ شمال کی جنب ہو گیا خیبر فدق اور وادی القرآن کے فتوحات اس عظیم تغیر کا پہلا مرحلہ تھی جبکہ اس کا دوسرا مرحلہ جنگ موتہ اور غزوہ تبوک تھے جہاں سے عظیم سلطنت روم کا زوال شروع ہوا تاہم ابھی عرب میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں موجود تھی ایسی ریاستیں ہر بڑی مملکت کے قیام میں رکاوٹ بنتی ہیں مگر مسلمان یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور انکار کرنے والوں کو مغلوب کر لیں چنانچہ ان بدوی قبائل کے جو کسی معایدے کی پابند نہ تھے مسلمانوں کے خلاف سخت عظیم رکھتے تھے اور ریاست مدینہ کی تعدیبی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں میں نے مفتی زاید صاحب سے کہا تھا کہ سلح حدیبیہ میں جو احرام نہیں کھولیتے کچھ دیر کے لئے اور ابھی مفتی زاید صاحب سے میں نے کچھ باتیں کی آج میں نے کہا یہ یہ باتیں جو ہیں وہ میں نے بیان نہیں کی ہیں تو انہوں نے کہا بالکل اچھا کیا کیونکہ یہ تو باتیں سمجھنے کے لئے پہلے بچاس باتیں دور سیکھنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے حضرت یہی طریقہ تھا کہ ایسی بات نہ کرو کہ عوام پریشان ہو جائے تو یہ مجھے اس واقعے کے تحقیق بھی نہیں تھی سنا دو تھا بہلے لیکن واقعے کے تحقیق نہیں تھی دوسرا پھر ڈر لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی مطلب کیا نہ ہو جائے یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب دامن پر قاتم کی کتاب ہے اسلام اور ہماری زندگی جلد نمبر دس اور صفحہ نمبر بیاسی فرمایا بڑے چھوٹے کی بات نہیں ذابطے کی بڑے کی بات کر رہا ہوں کبھی چھوٹوں کا تقوی زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں چھوٹے کی فضیلیت زیادہ ہو سکتی ہے اس لئے حضرت حانویر نے فرمایا ذابطے کے بڑے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ذابطے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنایا ہے جیسے بیٹے کے لئے باپ شاگرد کے لئے استاد مرید کے لئے شیخ چھوٹے بھائی کے لئے بڑا بھائی یہ ذابطے کے بڑے ہیں جب تک یہ زندہ ہو ان سے مشورے کرتے رہو شوہر جیسے ہے ذابطے کا بڑا ہے اصل بڑا یہ آدھا میں معاشرے میں ملفوز لکھا ہوا ہے پھر حضرت مجد نے فرمایا جب ذابطے کے بڑے موجود نہ رہیں تو اپنے برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو اور جب اپنے برابر کے لوگ بھی موجود نہ رہیں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو اور یہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے وَشَاوِرُهُم فِي الْأمر اب ظاہر ہے کہ آپ سے درجے میں کوئی دوسرا شخص تو بڑا ہوئی نہیں سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ رضوان علیہ مجمعن سے مشورہ کریں اس کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے کہ بڑے کو بھی اپنے آپ کو مشورے سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہئے چاہے چھوٹوں سے مشورہ کرنا پڑے لیکن پھر بھی مشورہ کریں مشورے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے لہذا مشورہ لیتے وقت یہ نت دکھو یہ نت دیکھو کہ جس سے مشورہ لے رہا ہوں یہ بڑا ہے یا چھوٹا فرمایا کہ یہ بڑا چھوٹا ذابطے کا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے واقعی بڑا اللہ کو پتا ہے ذابطے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بھی ایسا مشورہ دے دیتا ہے کہ بڑے کے ذہن میں بات نہیں آتی پیارے شیخ فرمایا یہ تو حضرت تھانویر انتلا لیکن ملفوظ مفتی تکی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ اکڑ جو ہے نا تکبر یہ جھکنے نہیں دیتا کیوں مشورہ کروں مجھے سب آتا یا شیخ بھی بن گئے تو اب تو کسی سے پوچھنا ہی نہیں اللہ معاف فرمائے دیکھئے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مکہ شریف تشریف لے گئے تو مقام دل حلیفہ سے احرام باندھا تھا اور جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرق مکہ نے آپ کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین تو عمرہ کرنا چاہتے تھے احرام بھی باندھ لئے تھے جب کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کو غصہ آ گیا کہ یہ لوگ عمرے کی عبادت ادا کرنے میں رکاوت ڈال رہے ہیں پھر وہ جو مذاکرات ہوئے سلا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ مجمین نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کو فرمایا کہ اب مدینہ و شریف واپس چلے جائیں ہم لوگ اس طرح عمرہ نہیں کریں گے آئندہ سال اس عمرے کی قضا کریں گے اب بظاہر کفار قریش کا یہ مطالبہ بالکل غلط تھا کیونکہ یہ حضرات حرم کے دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ آئندہ سال لیکن آپ صلی اللہ علیہ مجمین نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم تھا کہ اس وقت ان کی یہ شرائط مان لی جائے اگرچہ مسلمان کے لیے وہ دبیوی شرائط ہیں چنانچہ مسلمان انہیں مان لیا اس مان لینے میں بہت سی حکمتیں تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حالت احرام میں تھے اس لئے یہاں سے شریعت کا یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جب کوئی احرام باندھ کر آئے اور پھر اس کے لیے عمرہ کرنا ممکن نہ رہے اور کوئی دشمن روک دے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کس طرح احرام کھولنا چاہیے چند دن پہلے یہ عرض کیا تھا دو دن پہلے شاید کہ ان باتیں جو ہو رہی ہیں نہیں تھی وہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے یہاں ایک فیصد بھی نہیں لکھا ہوا یہاں جو میں نے بیان کیا وہ اب تک دو فیصد آت سمجھ لیں باقی کس وقت کس طرح یہ بھائی آئی کیا موقع تھا نزول کیا وقت کیا تھا کس طرح تھا یہ تو تفصیل کوئی بھی نہیں آئی اب سنی آپ کس طرح احرام کھولنا چاہیے اس وقت قرآن کریم کے ذریعے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر یہ صورت پیش آئے تو ایک جانور قربان کرنے کے لئے حرم بھیج دو جس وقت وہ جانور حرم میں ذبا ہو جائے اس وقت اپنے سر کے بال منڑوا کر احرام کھول دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا سب اپنے اپنے جانور بھیج دیں اور جانور ذبا ہو جانے کے بعد احرام کھول دیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جانور بھیج دیے ان کی قربانی ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر منڑوا دو اور احرام کھول دو تاکہ ہم لوگ مدینہ شریف واپس چلیں لیکن صحابہ میں سے ایک بھی اس کام کے لئے آگے نہ بڑھا شاید پوری صیرت طیبہ کے دور میں یہ ایک واقعہ ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کسی کام کا حکم دیا اور صحابہ آگے نہ بڑھیں وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طبیعت میں یہ جوشل جذبات تھے کہ اگر ہم چاہیں تو قریش امتہ کو مزا چکھا دیں اور ان پر حملہ کر کے زبردستی عمرہ کر لیں اس قسم کے جذبات کی وجہ سے آپ کا حکم ماننے کے لئے اور احرام کھولنے اور سر منڑوانے کے لئے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا اب میں اتنا ہی بتاتا تو بہت نقصان ہو جاتا بتا دو تھا لیکن آگے دیکھیں کیا معاملہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا سر منڑوان کا احرام کھول لیں لیکن پھر بھی کوئی اس کام کے لئے آگے نہیں بڑھا یہ وہ صحابہ ہیں کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے باتشیت کرنے کے لئے جو علچی آیا تھا اس نے واپس جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں نے صحابہ کا عجیب منظر دیکھا وہ یہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی ابھی زمین پر نہیں گرتا تھا اس سے پہلے ہی صحابہ اس کو لے کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے اور آپ کا تھوک مبارک زمین پر نہیں گرتا تھا بلکہ صحابہ آگے بڑھ کر اور اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ایسے فداکر صحابہ ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان سے احرام کھولنے کے لئے فرما رہے ہیں لیکن احرام نہیں کھول رہے ہیں اس کے بعد آپ اب یہ ہے آگے پر بھائی تیک نہیں لگاؤ سو نہیں جا کر وہاں کھڑے رہو پتہ ہے باتوں کا خامقہ بیان کے بیچ میں مشکل ڈالتے ہیں قدر ہی نہ ہو تو پھر کیا کر سکتا ہے آدمی نہ کوئی اور ٹائم آج کل نہ کوئی دیر سے آ رہے ہیں کیا بجائے سونے کا وقت لکھ کر دے آپ نہیں اب اتنا ضروری مضمون آ رہا ہے کہ دل تڑپ رہا ہے آپ سو رہے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے ہماری امام حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں آپ نے جا کر ان سے فرمایا کہ آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اشارے پر جان چھڑکنے کے لئے تیار ہیں لیکن آج میں نے دو مرتبہ احرام کھولنے کے لئے کہا لیکن کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ہوا گویا آپ نے اس بارے میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ آپ سے چھوٹی ہیں ان کو آپ سے کیا نسبت لیکن چونکہ مشورہ کا حکم ہے اس لئے ان سے مشورہ کیا بہرحال حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جذبات اور جوش کے عالم میں مغلوب ہیں اس لئے آپ ان کے اس طرز عمل کا خیال مت کیجئے کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور بار بار ان کو کہنے کی ضرورت نہیں البعدہ آپ ایک کام کر لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور خود اپنا سر مندوا کر اپنا اعرام کھولنے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے آج اولاد باپ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں شیخ بنا لیا شیخ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں بیوی شوہر سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں بہت دل چاہ رہا ہے اسلامی شادی میں سے جو آج رسومات کے بارے میں چند چیزیں حضرت مجدد کی جمع کی ہیں وہ عرض کر لوں لیکن اس پر دل پر بات پر یہ زیادہ چیز غالب ہے اتنی نصیت ہے اتنی نصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہوگا غزوہ اہد کے موقع پر بھی مشورے کیے صحابہ رضواللہ علیہ مجمعین کے ساتھ لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر معاینہ فرمایا نقشے بنائے اور آج ہم امتی ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم مشورہ ہی نہیں کرتے اور یہاں اللہ کے سب سے لاتلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی در پہلے وہی آئی ہے کہ آپ قربانی کر کے زانور زبا کر کے اعرام کھولنے اور تھوڑی در کے بعد خاموشی اور حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا چنانچہ آپ خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور ایک صحابیوں کو بلاتر خود حلق یعنی سر منوانا شروع کیا بس آپ کی حلق کرانے کی دیر تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ بجمین دیر دوسرے کے سر کا حلق کرنا شروع کر دیا اور احرام کھولنا شروع کر دیا اور یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو ہم آپ سے زیادہ غیرت والے کون ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ مشورہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ انہی حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ آقلات میں سے تھیں یعنی ان خواتین میں سے تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اکل اور فہم اور فراست کا عالی مقام وطا فرمایا تھا اور یہ مشورہ ان کے عالی فہم کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کی نفسیات سمجھتی تھیں یہ اس پر حضرت والا کی بات یاد آ رہی ہے فرمایا شیخ جو ہے وہ میرے نفسیات ہونا چاہیے میرے نفسیات وہ نہیں جاہا وہ علاج کیے جاتے ہیں ڈاکٹری کس وقت کا کیا مشورہ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان سے نہیں رہا جائے گا بلکہ فوراں آپ کی اتباع میں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹے سے مشورہ کیا اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں وہ بات آگئی جو ابتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہ آئی تھی بہرحال اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے سے مشورہ کرنا بھی شریعت کا تقاضہ ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو بڑوں کے دل میں نہیں آتی نہ جانے کتنے مواقع پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمن سے مشورہ کیا لہٰذا چھوٹے سے مشورہ کرتے ہوئے آر اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے حدیبیہ کے اس موقع سے ایک دوسرا بڑا عظیم و شان سبق بھی ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے جذبات کی تسکین کا نام دین نہیں ہے اپنے جذبات کی تسکین کا نام دین نہیں ہے اپنے جوش کو تھنڈا کرنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ دین ترحقیقت اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کی اتباع کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی اتباع خواہ جذبات کچھ بھی ہوں بگر کس وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کا جو مطالبہ ہے وہ کرو یہی دین ہے اب دیکھئے صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تو یہ تھے کہ کفار سے مقابلہ ہو جائے اور ہم مجدلی میں مرتلع ہو کر ان کے دبیوی شرائط کو کیوں مانے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل دیکھا تو سارے جذبات تھنڈے پڑ گئے میرے والد ماجد حضرت مفتی آزم مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے وہ یہ کہ لیڈر اور قائد وہ ہوتا ہے جو عوام کو جس طرح جوش دلا کر چڑھائے اسی طرح ان کے جوش اتار بھی سکے یہ نہیں کہ بانس پر چڑھا تو دیا لیکن جب اتارنے کا وقت آیا تو خود بے کابو ہو گئے عوام کے اندر جوش و خروش پیدا کر دیا اور اس کے نتیجے میں لوگ کابو سے باہر ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر قائد عوام کے پیشے چلتا ہے اور عوام جو کہتی ہے وہ ہی کرتا ہے حالانکہ قائد کا کام تو رہنمائی کرنا ہے اگر لوگ بلک راستے پر جا رہے ہیں تو ان کے رہنمائی کرے لہٰذا قائد ہوئے جو عوام کو جوش دلا کا چڑھائے تو اتار بھی سکے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذوہ جہاد پیدا فرما دیا تھا لیکن یہ جذوہ ایسا تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس وقت اطاعت شروع ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت تو پھر سب سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ ہند رضی اللہ عنہ سے مردی ہے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ فساد و بلاغت کے بڑے پیمانے پر ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے معمو ہند رضی اللہ عنہ بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر و حصاف کیا کرتے اور میں امید ہوا ہر ہوا کہ انہوں حصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جمع لوں بس انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دات میں عظیم تھے آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا بلکل معانا کرت آدمی سے تو کامت میں قدرے نکلے ہوئے اور دراز قد سے کامت میں کم سر مبارک اعتدال موہے سر سیدھے قدرے بلدار اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت میں اتفاقا اج خود مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے ورنہ نہیں یعنی ابتداء اسلام میں ایسا معمول تھا بعد میں مانگ بھی نکالتے تھے آپ کے بال مبارک کام کے لوہ سے بھی کبھی تجاوز کر جاتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بال بڑھائے ہوئے ہوتے آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا پیشانی فراق تھی عبرو خمدار بالوں سے پور تھی اور باہوم پیوستہ نہ تھی ان دونوں کے درمیان دیکھ رکھ تھی کہ وہ غصے میں ابر جاتی ناک مبارک جو ہے بلند تھی بینی مبارک پر ایک نور نمائیہ تھا کہ جو شخص تعمل نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراز بینی سمجھے لیش مبارک بھری بھی تھی آنکھوں کا گول سہا حصہ خوب سہا تھی آنکھ جو کالا حصہ ہے وہ دندان مبارک باریک باریک آبدار تھے اور میں درہ درہ ریخیں تھی سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسے کہ خوبصورت تصویر میں تراشی جاتی ہے وہ بھی کیا تشبیح ہے صفائی میں چاندی جیسی تھی بدن جسامت میں موتدل اور پر گوشت اور قصہ ہوا تھا شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا سینہ قدرے برا ہوا تھا آپ کے شانوں کے درمیان اوروں سے ظاہر فاصلہ تھا جوڑ پور کی ہڈیاں کلا تھیں کپڑے جب اتارنے کے وقت آپ کا بطل روشن تھا سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی دونوں بازو اور شانوں سینے کی بالائی حصے پر مناسب مقدار سے بال تھے کلائیاں دراست تھی ہتھیلی فراخت تھی کفائن دونوں ہاتھ اور قدمین پور گوشت تھے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھی یا راوی نے بلند یہ بلند کہا ہے اس کا بھی وہی حاصل ہے آسحاب آپ مبارک برابر تھے آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے چلنے میں زمین کو نہ لگتے قدم مبارک ہمواروں اور ایسے صافتے کے پانی پر سے ڈھلک جاتا اور چھکنے ہونے سے پانی ان کو ذرہ نہ لگتا تھا جب چلنے کے لئے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا اور توازوں کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں جب کسی کروٹ کی طرف کوئی چیز دیکھنا چاہتے تو پورے ہی بھر کر دیکھتے تھے یعنی کنکھیوں سے دیکھنے کی عادت نہیں تھی نگاہ نیچی رکھتے آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رکھتی عموماً عادت آپ کی گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی مطلب غایت حیاء سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے جس سے ملتے خود افتداء میں سلام فرماتے پھر میں نے یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ہند رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ عنہ کی بفتگو کے متعلق مجھ سے کچھ بیان کیجئے آپس میں پھر یہی باتیں چلا کر دیتی آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کے سوچ میں رہتے کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے آپ کا سقود طویل ہوتا تھا کلام کو شروع اور ختم موں بھر کے فرماتے یعنی گفتگو اول سے آخرت تک نہائیت صاف ہوتی ایک ایک جملہ الگ الگ ہوتا کلام جامع فرماتے جس کی الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فیصلہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رم مزاج تھے نہ مزاج میں سختی نہ مخاطب کی احانت فرماتے نعمت اگر کلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے کسی نعمت کی مذہمت نہ فرماتے مگر کھانے کی چیز کی مذہمت اور مدہ دونوں نہ فرماتے مذہمت تو اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت ہے اور مدہ زیادہ اس لیے نہ فرماتے اکثر اس کا سبق حرسو اور طلب لذت ہوتی ہے جب تک اس کے حق کو غالب نہ کر لیتے اور اپنے نفس کے لیے غزبناک نہ ہوتے اور نفس نہ نفس کے لیے انتقام لیتے اور گفتگو کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور جب کسی عمر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو لوٹتے اور جب آپ بات کرتے تو اس وقت یعنی دہنے انگوٹے کو بائیں ہتھیلے سے متصل کرتے یعنی اس پر مارتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے مو پھیر لیتے اور کروٹ بدل لیتے جب خوش ہوتے تو نظریں نیچی کر لیتے ہیا کی وجہ سے اکثر ہسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے بارش کے اولیں یہ ایک نشو تیب میں ہو لیا مبارک تین چار جگہ کا ہے جو میں نے پڑھ لیا اے رسولِ امین صلی اللہ علیہ وسلم اے رسولِ امین خاتم مرسلی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا بسد کوئی امین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسولِ امین اے براہیم یو حاشمی خوش لقب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب اے براہیم یو حاشمی خوش لقب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب دودھ مانے قریشی کے دل سمین دودھ مانے قریشی کے دل سمین تجھسا کوئی نہیں اے رسولِ امین دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اصاف سے خود سجایا تجھے دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اصاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا ماشا اللہ بتم کونین پہلے سجائی گئی پھر تری ذات منظر پہ لائی گئی بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہنائی گئی سید الولی سید الافری تجھسا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تیرا سکھ کا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکھ کا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امی تیرے انداز میں بس عطے پرش کی 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 تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امی ماشاءاللہ سدرت المنتہارا گزر میں تیری قعبہ قوسین گردے سفر میں تیری سدرت المنتہارا تیری قعبہ قوسین گردے سفر میں تیری تُو ہے حق کے قریم حق ہے تیرے قریم تُو ہے حق کے قریم حق ہے تیرے قریم تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی کہکا شازو تیرے سرمدی تاج کی ظلف تاباں سیرات مراج کی کہکا شازو تیرے سرمدی تاج کی ظلف تاباں سیرات مراج کی لیلت القدر تیری منور جبی لیلت القدر تیری منور جبی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امیم مصطفی مجھ تباں تیری مد ہو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفی مجھ تباں تیری مد ہو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امیم کوئی بتلائے کیسے سرا پا لکوں کوئی ہے وہ کے میں جس کو تجھسا کہوں کوئی بتلائے کیسے سرا پا لکوں کوئی ہے کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھسا کروں توبہ 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 نہیں کوئی تجھسا نہیں توبہ توبہ نہیں کوئی تجھسا نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امیم چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہے یہ ستیق فاروق عثمالی چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہے یہ ستیق فاروق عثمالی شاید عدل یہ تیرے جانشی شاید عدل یہ تیرے جانشی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امیم اے ترابان فیسا رضوان اللہ تعالی چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہے یہ صدیق فاروق عثمالی رضوان اللہ تعالی مجموع چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہے یہ صدیق فاروق عثمالی شاید عدل یہ تیرے جانشی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امیم اے ترابان فیسا فسید جاں سرور دل برا دل برا آشقاں اے اے ترابان نفیساں فسید جاں سرور دل برا دل برا آشقاں دھوندتی ہے تجھے میری جانِ عزیم دھوندتی ہے تجھے میری جانِ عزیم تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس دے کوئی عقید تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین اللہ تعالی سب کے جملہ مقاستِ حسنہ پورے فرمائے آفیت کا معاملہ فرمائے